پانی کسی بھی پلینٹ پر جیون کے لیے سب سے ضروری ایلیمنٹ کوئی بھی پلینٹ لائف کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں اس کے لیے ضروری ہے اس گرہ پر پانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے تارے کے حیبیٹیبل سون میں ہونا یعنی اپنے تارے سے ٹھیک اتنی دوری پر ہونا جہاں پانی ترل عوستہ میں رہ پائے ٹھیک ہماری ارتھ جیسے ناسا اور دوسری بڑی اسپیس ایجنسیز اسی کوشس میں کئی دسکوں سے لگی ہوئی تھی کوئی تو ایس ایسٹار ملے جو ان کنڈیسنز پر کھڑا اتر سکے اسی کوشس میں اپنے تمام میسن میں ناسا نے اب تک چار ہزار چار سو اٹھان نوے ایکزر پلینٹ کو ڈھونڈ نگالا یہاں اب تک سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ رہی تھی کہ اتنے گرہ ملنے کے باوجود ایسا کوئی گرہ نہیں مل پا رہا تھا جو اپنے تارے کے حیبیٹیبل زون میں بھی آتا ہو اور پانی کی موجودکی کی آسنکہ کو بھی جاتاتا ہو ویسے ایسا نہیں تھا کہ ا اتنے گرہوں میں سے کسی گرہ پر پانی کی پشتی نہیں ہوئی تھی ایسے بھی گرہ ملے ہیں جہاں پانی تو تھا پر صرف پانی ہی تھا جیسے گلیز ون ٹو ون فور بی جو وارٹر ورڈ نام سے بھی جانا جاتا ہے یا پانی تھا تو کسی دوسری اسٹیٹ میں وہی کوئی گرہ اپنے تارے کے کافی قریب مل رہا تھا یا اپنے تارے سے کافی دور اور جو ہیبیٹیبل زون میں مل بھی رہا تھا وہاں کا ایٹموسفیر پانی کے سنکیت نہیں دے رہا تھا ایسے میں ایک سوال ایسٹرنامرز کے من میں آ رہا تھا کہ ہماری پرتوی واقعی ایک خاص گرہ ہے کیا اتنے بڑے یونیورس میں ہماری پرتوی اکیلی ہے کیا اتنے بڑے یونیورس میں ایسا کوئی گرہ نہیں ہے جو لائف کو اسٹیبل رکھ پائے ایسے میں سال دوزار پندرہ میں ناسا کے کےپلر ٹیلیسکوپ نے ایک ریڈ ڈورف اسٹار کو آر بٹ کرتے ہوئے ایک ایسے گرہ کو ڈھونڈ نکالا جو آگے چل کر سب کو حیران کرنے وال گرہ تھا یہ گرہ تھا EPIC 2019-12552B اس کو سوٹ میں نام ملا K218B ایسا کیا تھا اس گرہ میں جو اسے اتنا خاص بنا رہا تھا جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں اسپیس انونٹری سال دوہزار پندرہ ناسا کے کےپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے دھرتی سے ایک سو چوبیس لائٹ یر دور کےٹو ایٹین نام کے ریڈ ڈورف اسٹار کو آر بٹ کرتے ہوئے ایک پلینٹ کو کھوجا جو اپنے تارے کی ایک آر بٹ کو پورا کرن میں صرف 33 دن ہی لگا رہا تھا تب سے یہ گرہ ایسٹرنامرز کے نظروں میں بنا ہوا تھا کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے اس گرہ کو سیکنڈ لائٹ کے ٹو مشن کے انترکت ڈھونا تھا مارچ 2009 میں لانچ ہونے کے بعد سے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کا یہ ایک دوسرا مشن پروگرام تھا جس کی پلیننگ نومبر 2013 میں ہی کر لی گئی تھی کیٹو سیکنڈ لائٹ پروگرام کے انترکت کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کی بچیوش ہمتہ کا پوری طرح سے استعمال کیا جانا تھا کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے اسے ٹانجشن میتھڈ سے ڈسکوبر کیا تھا کیپلر کے کے ٹو سیکنڈ لائٹ میسن کے انترکت بارہ سو گرہوں میں ڈھونا گیا کے ٹو ایٹین بھی اٹھاروہ گرہ تھا جس کی پشتی کے ساتھ اس وقت یہ پتہ لگا کہ یہ سوپر ارث کٹیگری کا ایک گرہ ہے ہماری ارث سے آٹھ گنا زیادہ میسیو ہے اور سب کو حیران کرتے ہوئے اپنے تارے کے ہیبیٹیبل زون میں بھی پایا گیا شروعات میں اس گرہ کو لے کر اتنا ہی پتہ چل پایا تھا بعد میں سال 2019 میں کیپلر دورہ پروائیڈ کیے گئے ڈیٹا کو جب اسپیڈزر ٹیلیسکوپ اور حبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے دورہ کی گئی الگ الگ ریسرچ اسٹیڈیز کے ذریعے انیلائز کیا گیا تو پتہ چلا گرہ اپنے تارے کے ہیبیٹیبل زون میں تو آتا ہی تھا تاتھی اس کے ایٹموسفیر میں ہائیڈروجن ہیلیم گیسز کے ساتھ ساتھ کافی کوئنٹیٹی میں وارٹر وی پر یعنی جل واسپ کی بھی پشتی ہوئی اسی کے ساتھ یہ چار ہزار ستاون گرہوں میں پہلا ایسا گرہ بن گیا نہ اپنے تارے کے ہیبیٹیبل زون میں بھی آتا تھا اپنے اٹموسفیر میں پانی کے ہونے کے ثبوت بھی دے رہا تھا K-18 بھی اپنے پیرنٹ اسٹار کا چکر دو کروڑ دس لاکھ کلومیٹر کی دوری سے لگاتا ہے اب کیونکہ اس کا پیرنٹ اسٹار ایک ریڈڈورف اسٹار ہے جو ہمارے سن کی تلنا میں بہہدی چھوٹے اور ڈیم ہوتے ہیں اور ان کا ہیبیٹیبل زون بھی ایک کروڑ اسی لاکھ سے لے کر ان کروڑ ستر لاکھ کلومیٹر کی دوری کے بیچ ہوتا ہے اسٹرونومرز کا انمان یہ بھی ہے قریب سے اپنے تارے کو اوربٹ کرنے کی وجہ سے سائد یہ گرہ ٹائیڈلی لاکھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائٹ ہمیسہ اپنے اسٹار کی طرف رہتی ہوگی دوسری سائٹ ہمیسہ اندھیرے میں رہتی ہوگی اس گرہ پر ایوریش ٹیمپریچر مائنس آٹھ ڈگری سیلسیس سے لے کر پانچ ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے کا انمان لگایا جا رہا ہے وہی اس گرہ کی ریڈیس ہماری ارث سے دو گنے سے بھی زیادہ ہے جب دو ہزار پندرہ میں پہلی بار اسے کھوجا گیا اب اسے ایک منی نیپچون مانا گیا تھا بعد میں ہوئی اسٹرڈیس کے ذریعے بتا لگا کہ یہ سپر ارث کیٹیگری کا ایک پلنٹ ہے کیا یہ مان لیا جائے ہم نے اپنی ارث کے جیسے ایک اور گرہ کو کھوج لیا ہے کیا یہاں بھی ہماری ارث کے جیسے جیون فلفل رہا ہوگا کیا یہاں بھی پیڑ پودے ہوں گے بے شک یہ گرہ جیون کے سنبھاؤنوں کی کافی نزدیک نظر آت لیکن ابھی بھی کچھ کہنا بہت ہی جلدبازی ہوگی ویسے بھی اگر یہاں جیون ہوا بھی گرہ ہماری پہنچ سے بہت ہی زیادہ دور ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ہم نے ایک نئی ارث کھوج نکالی ہے کیا یہاں بھی جیون ممکن ہو سکتا ہے یہ رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اور آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیل ضرور کریے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن بیل بھی پریس کر دیجئے کہ آپ کو آنے والے ویڈیوز نوٹفیکشن میرے اپلوٹ کرتے ہی مل جائے